بزار اور ترمزی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارت نقل ہوا ہے اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے اِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ فائضہ خرجت جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس تشرفہ شیطان اب شیطان جو ہے اس کو تاک پر رکھتا وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے اس لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل اٹھائیس گناہ اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل گھر کے سہن کی مسجد سے افضل دالان کی سہن سے افضل کمرے میں اس سے افضل اور کمرے کی کوئی بغلی کو اٹھڑی ہے وہ اس میں سب سے افضل یہ حادیث نبی اکسی اندرونی حصے عبداللہ ابن احمد ابن حبل نے زبائد و زہد میں اور ابن ابی شہبہ نے ابن سعج نے اپنی کتابوں میں مسلوخ کی روایت تقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ كُلْنَا تو بے اختیار رو پڑتی تھی قرآن کہتے ہیں اپنے گھروں میں رہو حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی اختیار پھر ساری امر افسوس تھا کہ میں نے غلط باتا حافظ ابو بکر مزار حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت امرت لوٹ کے لے گئے وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی نامے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر عجر بن سکے جواب میں آپ نے فرمایا تم میں سے جوڑ سا سپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین قادر حاصل کریں یہ ایک ہوا کا رخ ہے بتایا جا رہا ہے یہ نظام ہے جس کو اس سکل میں دیا جا رہا ہے اب آئیے سورہ نور کے طرف اہلِ ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ معنوس نہ ہو جاؤ ازن نہ لے لو ان پر سلام نہ کرو یہی تمہارے لئے خیب بہتر ہے اس کے بعد تفصیل آئی ہے اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یا سن لے بہت سخت آقام اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰهِ قَال لَوْنَمْرَعَنْ اِدْتَلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ اِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَسَاتٍ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی صدا کے طور پر اس پر کنکریوں پھیکو اور اس کی آنکھ ٹھوٹ جائے کنکری سے تو تم پر کوئی گناہ نہیں بغیر اجازت کے گھر میں آگیا ہے بغیر اجازت کے بغیر اجازت کے کنکریوں مارو کنکری سے ہاں پھوٹ جائے فَمَا كَانَ عَلَيْكَ بِنْ جُنَاحَ کوئی حرج نہیں اب آرہی یہ اصل آیت قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذُوا فُرُوْجَهُمْ ذَلِكَ اَزْقَالَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ مَا يَسْنَعُونَ وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْدُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَذْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلَيَغْلِبْنَا بِخُمرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبَائِهِنَّ اَوْ عَبَائِ بَعُولَتِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اَوْ عَبْنَائِ بَعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اِخْوَانِهِنَّ او بنی اخوات ہنہ او نسائے ہنہ او ما ملکت ایمان ہنہ او الدابعین غیر اولی الاربت من الرجال او الدفل اللذین لا يظہروا على عرات النساء ولا يضربنا بأردلہن لیعلم ما يخفینا من زینتہنہ وطوبوا الاللہ جميعا ایوہ المومنون لعلكم تفلعون یہ اللبی آیت اہل ایمان اے نبی کہہ دیجئے مستحل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہی ان کے لئے زیادہ پاکی سا عمل ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْتَعُونَ اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے وَقُلِّ الْمُومِنَاتِ يَغْدُنَّا بِنْ اَبْسَارِهِن اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں وَيَحْفَذْنَا فُرُوجَهُنَّا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُن اِلَّا مَا زَهَرَ بِنْهَا اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو بلکل ظاہر ہو جائے نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے گھر میں داخلے کے بعد گھر میں داخلہ اجازت سے اور داخلہ ہوگا اس نے محرموں کا دھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ اَبْثَارِهِنَّ وَيَعْفَلْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا محرموں سے پردہ کیا ہے محرموں سے اس کا نام سطر ہے عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤ بس کیا مطلب ہے بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ بات بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ یہ سطر ہے سطر بہرموں سے پردہ ہے وَلَا يَدْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَا جُيُوبِهِنَّا یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں جلبان ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت تو وہ اپنی چادر نہ پیٹنی تھی اپنے گھر چہرہ نہیں ڈھامنی تھی صرف چہرہ کا حکم دیا گیا اس کے دن میں وہ سورہ عذاب کی آئیت ہے تو رہ گئی میں بیان کرنے گا اور خمار اوڑنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑتی تھی گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلبان تم لیا جا سکتا آخر گھر کا کام کاش کرنا ہے حل کسی اوڑنی وہ گھر میں لیکن فرمایا وَلْ يَدْدِبْنَا بِخُمْرِهِنَّا عَلَى جُيُوبِهِنَّا اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑیوں کے بکل اوڑنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّا إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا اب یہاں یہ زیرت کے لفظ آ رہا ہے چہرے کے اور چھتے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناو سنگھار ہے زیور ہے تو اس کی زیرت نہ ظاہر کریں مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے جو محرم ہے ان کی تفصیل تو فرمایا جن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّا سب سے بڑھ کرتے شوہر اور آباہِ ہنَّا اور ریابنِ باپ اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں باپ حقیقی ہو اخیافی ہو اللہ دی ہو یا رضائی ہو یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شابہ اس عورت میں دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بل گیا اور آباہِ بَعُولَتِهِنَّا اپنے شوہروں کے باپ یا ابنائے ہنَّا ان کے اپنے بیٹے بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں اللہ دی اخیافی اینی اور رضائی اور اپنے شوہروں کے بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہو تو ان کے بیٹے بھی جو ستہلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہو سکتا ہے اور اخوانِ ہنَّا یا ان کے بھائی اور ابنائے ہنَّا یا اپنے بیٹے اور ابنائے تولوں کے ہنَّا یا اپنے شوہروں کے بیٹے اور اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائی اور بنی اخوانِ ہنَّا یا اپنے بھائیوں کے بیٹے اور بنی اخوانِ ہنَّا اپنا بھتیجہ اپنا بھتیجہ شوہر کا بھتیجہ نہیں اپنا بھتیجہ محرم ہے اپنا بھانجہ محرم ہے شہر کا بھانجہ محرم نہیں ہے یا ان کی عورتیں اپنی عورتیں جان پہچان کی عورتیں یا جو ان کے داہنے ہاتھوں کی بلکیت باندیاں غلام اس میں میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں کافی اختلافات ہیں یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں غلام مرد ہیں یہ بھی ہے کہ مرد بھی ہیں اور یہ بھی ہے کہ مرد جب تک کہ وہ بادی ہو لیکن میں اس بحث میں ہی آنی جانا چاہتا یہ پھر فقہ کی بحث ہو جائے اویت داکڑینا غیر انہیں لرمہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کوئی کسی کے گھر میں تو اندھا ہاتھ میں رہ رہا ہے یا کوئی اور کسی وجہ سے وہ مریض ہے اسے آپ نے بنا دے رکھی ہے عورتوں سے کوئی سروکات نہیں بتا ابھی تفلی لذینہ لم یا ضرور اور آرانگ نسا یا وہ بچے کے جن پر ابھی عورتوں کے پوشیدہ حالات واضح ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے انہیں ابھی انہیں جنس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے یہ ہے فہرست کے جو دی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی جو اضافی سیند بھی ہو کوئی زیور بغیرہ یا کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا ہے یا کوئی سرخی کوئی لگائی ہے اس کے ساتھ آ سکتی ہے اور یہ وہ نشتے ہیں جن سے کسی حالت میں بھی دکھا دیتی ہے آگے سنیے اور چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ مارے کہ ان کی زیدت ظاہر ہو جائے اگر کوئی پازے پہنی ہوئی ہے کوئی جنوب گھرہ ہے اب اگر پاؤں مار کر چلے گی تو خاند خاند ذہن جائے گا بیٹھے وہ کھاں کے کوئی ہاتھ دن جا رہی ہے یہاں تک اس کے علاوہ یہ بھی ہے تعطر کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر اتر لگا کر کوئی عورت گھر سے نکلی ہے اس ابو دعوت کی نوایتیں وہ دور نے فرمایا جب کوئی عورت اتر لگا کر خوشبو لگا کر نکلتی ہے کہ لوگ اس کی خوشبو سو گئے یا اس کو اُس پر متلہ ہو جائیں تو ایسی ہے ایسی ہے بہت سنق الفاظ حضور نے استعمال کیے کہ جس کو راوی نے نکل نہیں کیا عورت کے لئے خوشبو عورت کی آواز آواز کا پردہ ہے اب دیکھئے کس حد تک نماز میں اس کو دورتیں بھی شریک ہوتی تھی اگرچہ حضور نے فرمایا مردوں کی سفت بہترین سفت سے آگے والی ہے اور سفت سے بری سفت سفت سے پیچھے ہے کیونکہ اس کے پیچھے پھر عورتوں کی سفت ہوتی تھی اور عورتوں کے لئے سب سے اچھی سب سے پیچھے والی ہے اور سب سے بری سب سے آگے والی ہے سب سے آگے والوں کیا سامنے پھر مرد ہوتے تھے ان کی پوشت ہوتی تھی تو اسی طریقے سے اگر غلطی کی ہے تو مرد جو ہے کہے گا سبحان اللہ امام سے غلطی ہو گئی ہے مرد کیا کہے گا سبحان اللہ عورت کیا کرے گی اپنے ایک ہاتھ کے پوشت پر اپنے ہاتھ مارے گی اپنی آواز نہیں نکال لیں آواز کا پردہ چھونے کا پردہ یہاں تک ہے کہ حضور نے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا اور آپ جب بیٹھ بھی لیتے تھے تو بس زبانی الفاظ کہلوائے اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ ہو گئی یا ایک کپڑا پکڑا اس کا ایک سرہ اپنے ہاتھ میں دوسرا سرہ خاتل کے ہاتھ میں یا ایک تشت کے اندر پانی بھرا اس میں ایک طرف اس نے اگلیے ڈال لی اور ایک طرف اس نے اگلیے لیکن مسافر لا اسافر اندیسہ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض خواتین نے جب بیٹھ کی ہے تو پھر انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا مسافر کے لیے وہ نے فرمایا انہی لا اسافر اندیسہ میں عورتوں سے مسافرہ نہیں کرتا یا یوہنبی یقل لے ازواجکا و بناتے کا و نسائی المومنین یذنین علیہنہ من جلابی بهنہ ذالک آدنا این یعرفنا فلا یوزین و کان اللہ غفور الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے اب دیکھئے یہ سورہ احضاب ہی میں ہو رہا ہے شروع میں یا نسان نبی سے بات کریں استیزان بھی صرف نبی کے گھر میں داخل نہ ہو عزب کے بغیر آگے چل کر سورہ احضاب ہی میں عام بھی کر دیا قل لے ازواجکا و بناتے کا و نسائی المومنین کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یجنین علیہنہ من جلابی بهنہ کہ وہ اپنے چہروں کے اوپر اپنی جلباب کو لٹکا لیا کریں چہرہ چھپ جائے اب اس کی تفسیر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جو مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی جو وضاحت فرمائی ہے اسے حافظ ابن کسیر نے اپنی تفسیر میں اس طرح نقل کیا ہے اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا موچوں پالیں اور صرف ایک آنکھ کھولی رکھیں دونوں آنکھیں بھی غلط ہیں اور سن لیجئے ابن جریر اور ابن مزدر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں نے حضرت عبیدہ اور سلمانی یہ صحابی ہیں سے اس آیت کا مطلب پوچھا انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کہ بجائے اپنی چادر کو اس طرح اوڑھا کے پورا سر اور بیشانی اور پورا مو ڈھاک کر صرف ایک آنکھ کھولی رکھی اور سنیے ابو بکر بن عبداللہ ابن عربی نے یدنین علیہنہ من جلابی بھی انہ کا مفہوم ان الفاظ میں بیان کیا ہے تَغَطَّى بِهِ وَجْحَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرُ مِنْهَا إِلَّا عَيْنُهَ الْيُسْرَا یہ عورت اپنی چادر کو پورے وجود پر ڈھام لے اور اس طرح چہرے کو بھی ڈھام لے کہ صرف بائیں آنکھ کھولی رہے علامہ حمید الدین فراہی کو نظم قرآن کے فہم میں خصوصی مقام حاصل تھا انہوں نے حجاب کے بارے میں اپنے ایک مکتوب میں ہاتھ اور چیرہ کھولا رکھنے کو جائز قرار دینے کے موقع کے بارے میں لکھا ہے کہ میری رائے میں نظم قرآن پر توجہ نہ کرنے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کوئی بات کہ سورہ عذاب میں گھر سے بار کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے بہتحال الحق و احق و بے ایتبع حق جو ہے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے میں اس مسئلے پر مطمئن ہوں اور میرے نزدیک اجنبی سے پورا پردہ کرنا واجب ہے اور قرآن نے یہی حجاب واجب کیا ہے جو شرفہ میں مروج ہے بلکہ اس سے بھی تدریس آئیت ہے مورانا فراہی کا یہ مکتوب معنامہ حیات نو بلیری اگن انڈیا کے اکتوبر سنبان کے کے شمارے میں شائع ہوا یہ ہے علماء کی رائے حضرت ام سلمہ اور حضرت محمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کتنے میں حضرت ابن ام مکتوب آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرما اے تجب آمن ہو اسے ان سے پردہ کرو ازواج نے عرص کیا یا رسول اللہ علیہ سا آمہ لا یبصرنا ولا یعرفنا حضور کیا یہ اندھے نہیں ہیں یہ نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں فرمایا افع مغایان انکما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو اللہ تم سرا نہیں کیا تم نہیں دیکھ رہی ہوں انکو حضرت ام سلمہ کسری کرتی ہے ذالکا بعدا انہم امرل بالحجاب یہ جب حجاب کا حکم آگیا تھا تب حضور میں پھر یہ ہو گئی ہے یہ کی وجہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مقدوم کا گھر میں آنا جانا تھا تو اگرچہ اندھے ہیں لیکن یہ کہ یہ بار بار کا آنا جانا اس سے فتنے کا ایک درمازہ کھل سکتا درمازے کو مت کر دیا گیا حضرت عائشہ کے پاس ایک نابی نہ آیا تو انہوں نے اسے پردہ کیا کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہے یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا جواب میں حضرت عبداللہ مومنی نے فرمایا لیکن ہی اندھروں ہی لے ہیں میں تو اسے دیکھ رہی ہوں نا اور مرد کو دیکھے البت کہ یہ کہ عام حالات میں آپ مدار میں چل رہے ہیں جو عورت جا رہی ہے کوئی ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مرد کو دیکھتی ہے تو اس میں در حقیقت وہ فتنہ نہیں ہے کہ جو گھر میں آنے جانے والے لوگ اب ایک آخری مسئلہ ہے دو حدیثیں ایسی ہیں جو میری گفتگو کے خلاف جاتی ہیں اور میں دیانت کا تقاضی سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہے حضور کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دو خواتین جو ویسے نامحرب تھیں وہ ان کے سامنے آتی رہی اور آپ ان سے ملتے رہے ایک آپ کی سالی حضرت عصمہ حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ تعالی عدی اور ایک آپ کی چچا ذات بہن حضرت علی کی بڑی ہمشیرہ حضرت امہانی یہ میں حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں بقصد احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر آپ کے سامنے ہوتی تھی اور آخر وقت تک آپ کے اور ان کے درمیان چہرے اور ہاتھوں کی حد تک کوئی پردادہ تھا حجت الودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاست صرف چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت تک بھی یہی حالت قائم نہیں کہ ابو دعوت کتاب الحج دوسری معایتہ حضرت امہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو طالب کی سائدہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتادات بہن تھی آخری وقت تک حضور کے سامنے ہوتی نہیں اور کم از کم مو اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا فتح بکہ کے موقع کا ایک واقعہ وہ خود بیان کرتی ہے جس سے اس کا ثقود ملتا ہے یہ ابو دعوت کی روایت ہے یہ روایتیں ہیں میں انہیں تسلیم کرتا ہوں اور میں نے اب جو کچھ بیان کیا ہے اس سے یہ ایک پلپل برکس بات سامنے لان رہی ہے اب یہ ہے کہ یا تو ہم ان دو حدیثوں کو اصل مان کر باقی ساری حدیثیں جو ہے ان کو ختم کرتے ہیں میں تو آپ کو سنانی سکھا میں نے پاس تو بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ حدیث تھا چہرے کے پردے کے لئے حدیثیں استیزان کے لئے کتنی حدیثیں ہیں چہرے کے پردے کے پردے بہت زیادہ حدیثیں ہیں حضرت ام خلان ایک خاتون تھی ان کا بیٹا ایک غزوے میں شہید ہوگئے وہ اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے حضور کے پاس آئیں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نقاب ڈالا ہوا تھا نقاب کا لذبی حدیث میں ملت یہ لوگ کہتے ہیں نقاب تو جو ہے یہ باز کی پیداوار ہے یہ لفظ کوئی ہی نہیں ہجاب کا لذب قرآن میں ہے جلباب کا لذب قرآن میں ہے خمار کا ذکر قرآن میں ہے اور یہ ان تقبتن نقاب ڈالی لوگوں نے کہا عجیب عورت ہے یہ اس کا بچہ شہید ہو گیا ہے پتہ بھی ہے کہ سخت صدمے کی کیفیت ہو رہی ہے اس وقت بھی اس نے نقاب ڈالی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دیا ان ارزاؤ ابنی لا ارزاؤ حیائی میں نے بیٹا کھویا ہے اب بھی حیائی نہیں کھوئی ہے